اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نمان احمد ہے میں کنسلٹنٹ سکرائیٹریسٹ ہوں اور میں لہور میں مطور مہرے نسیات پرکس کرتا ہوں آپ نے اتصال لوگ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسے شیالات آتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں یا ذہن میں سٹک ہو جاتے ہیں یا وہ کوئی ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو کر کے ان کو تسلیم نہیں ہوتی اور ان کو بار بار وہ کام تو کھرانے پڑتے ہیں آدمی اسی بیماری کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اس بیماری کو obsessive compulsive disorder یعنی بہم اور وسوسے کی بیماری کہا جاتا ہے اور اس میں دو طرح کی علامات آتی ہیں ایک علامت کو obsession اور دوسرے کو compulsions کہا جاتا ہے obsession سے مراد ایسے خیالات یا ایسے images ہیں جو بار بار ذہن میں آتے ہیں ذہن سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہیں ان کو نکلنے باوجود یا تو وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں یا نہیں نکلتے تو اس حد تک بھی جائنی اور خبرامت پیدا کرتے ہیں کہ پیشنٹ اپنی روز مرا کی روٹین یا domestic life اور occupational life ان کی متاثر ہو جاتی ہیں دوسرے نمبر پر compulsions compulsions وہ acts ہیں جن کو ایک خاص طریقے سے بار بار دوبرایا جاتا ہے کئی دفعہ یہ انہیں obsessions کے رسپانس میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کاموں کو ایک دفعہ کرنے سے یا ایک دفعہ کرنے کے بعد تسلیل حاصل کرنے اور رکھنے obsesional symptoms کے بارے میں اگر میں بات کروں تو obsesional symptoms مصلف طرح کیاتے ہیں ان میں obsesional thoughts بھی ہوتی ہیں یعنی خیالات کا بار بار آنا obsesional images ہوتی ہیں یعنی کہ ذہن میں کوئی خاص قسم کے خواہوں کا بار بار بننا appear ہونا اور پیدا نمبر کو obsessive rumination یعنی کہ ایسی debate ذہن میں چلتے رہنا کہ جو بے تکی سی لگ رہی ہو لیکن انسان چاہتے ہوئے بھی اس کو ختم نہ کر پائے عموما obsessive compulsive disorder اگر تین چار themes کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے اس میں ایک تین contamination کا ہوتا ہے یعنی گندگی سے related ہے کہ ہاتھ ساپ نہیں ہیں یا جسم ساپ نہیں ہیں یا کپڑے ساپ نہیں ہیں یا bed sheets اور گھر جو ہے صفائی اس کی صحیح طرح نہیں ہوئی اور انسان جس بھی بارے میں contamination کی thoughts آ رہی ہو یا گندگی کے خیالات آ رہے ہو ان کو بار بار سیاہ تو ساپ کرتے رہتے ہیں یا اگر کپڑے ہوں تو ان کو چینج کرتے رہتے ہیں bed sheets ہوں تو ان کو بار بار چینج کرتے رہتے ہیں اس حد تک کہ یہ کام ان کے لیے بھی شدید استراب کا باعث بنتا ہے لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز سے اپنے آپ کو روح نہیں باتے دوسرے نمبر کے اوپر جو theme common ہے وہ checking سے related ہے یعنی کھنی تعلال لگا کر بار بار چیک کرتے رہنا light car switch on off کر کے چیک کرتے رہنا یا کئی بار پیسے گنتے ہوئے تسلیم ہونا اور ان کو بار بار گنتے رہنا دوسرے نمبر پر symmetry سے related یا اگر چلتے ہیں تو دبوں کے اندر پیار خاص طرح سے رکھتے ہیں یا اگر کہیں آنا جانا ہو تو ایک ہی رستے سے ایک خاص طرح سے جاتے اور آتے ہیں یہ تمام چیزیں symmetry سے related یعنی تردیب سے related اس کے بعد religious symptoms یا blasphemous symptoms جو عموماً مذہب کے بارے میں یا پاک ہستیوں کے بارے میں نوزلہ غلط خیالات کا آنا اور اس حد تک شدید آنا اور اس میں اس حد تک کوفت پیدا ہونا حالانکہ کئی دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دار اسلام سے ہی باہر ہو گئے ہیں یا انہوں نے کوئی کفر کر دی جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہ بیماری کی علامات ہیں اور پانچ میں نمبر کے اوپر کئی دفعہ sexual thoughts کا آنا ایسے رشتوں کے بارے میں جن کے بارے میں آنا نہائیتی شرمندگی کا باعث کر سکتا ہے عموماً اپسیشنز اور کمپلشنز کے رسپونس میں اتنی شدید انگزائیٹی یا بیجینی اور براہت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی سوشل اور اوکیپیشنل لائف کو پوری طرح سے نہ ٹھیک سے انجام دے پاتے ہیں نہ ہی انجوائی کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی روز مرہ روٹین کی زندگی بے ترطیب اور تباہ ہو کر رکھ جاتے ہیں اگر میں بات کروں Obsessive Compulsive Disorder کی causes کے بارے میں تو عموماً چار ایسی وجہات ہیں جس کی وجہ سے Obsessive Compulsive Disorder پیدا ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک ایسی وجہ نہیں ہے خاص جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ صرف اسی وجہ سے OCD Obsessive Compulsive Disorder بن جاتا ہے لیکن عموماً یہ بیماری ملٹی پیکٹوریل ایٹیالوجی کے ساتھ یا ملٹی پیکٹوریل causes کے ساتھ جس میں سب سے پہلی cause Genetics یعنی اگر پینلی ہسٹری ہو کسی کی خاندان پر ایسی کو Obsessive Compulsive Disorder ہو تو ان کے اندر آگے آنے والی نسلوں میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ OCD یا Obsessive Compulsive Disorder سے سفر کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر کچھ ایسی برین انجریز جن کو اپنی زیادہ میں یا میڈیکل سائنس کے اندر ہم انسیف لائٹس اتھارکی کا کہتے ہیں سیڈنم سکوریا کہتے ہیں یا بسیوں کے اندر ہونے والے کلہ خراب کے بعد یہ خاص قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے جس کے بعد Obsessive Compulsive Disorder کے ہونے کے جاند سے پڑھ جاتے ہیں اور چوتھے نمبر کے اوپر کئی طرح کسی خاص قسم کے سدمے کے بعد بھی یہ بیماری جو Obsessive Compulsive Disorder پیدا ہو سکتا ہے اب میں بات کرتا ہوں Obsessive Compulsive Disorder کی مینجمنٹ کے بارے میں حمومان مینجمنٹ میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک طور عدویات کے ذریعہ یہ علاج کیا جاتا ہے جن کے اندر ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جو ذہن کے ان ایریاز میں جو chemical imbalance create ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بیماری بہتر ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر Psychological Management Psychological Management میں دو تین چیزیں important ہیں جس کے اندر سب سے پہلے Relaxation Training یعنی کہ جو بیچینک Obsessive Compulsive thoughts اور rituals کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان کو کم کیا جا سکیں اور دوسرے نمبر پر Community Therapy یعنی کہ جو سوچیں اور خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور اس کی وجہ سے علاج مقاعدہ دور پر مکمل ہو سکے اگر میں بات کروں Prognosis کی یا کتنے فیصل لوگ ہیں جو اس بیماری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس research یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر بیماری کی جلد تشخیص ہو جائے جلد علاج شروع ہو جائے اور مقاعدہ اور مکمل طریقے سے علاج کرایا جائے تو پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر علاج میں تخییص کی جائے عدویات بقائدی سے نہ لی جائیں اور آدھا ادھوڑا علاج کرایا جائے تو اس کے اندر بیماری آہستہ آہستہ شدد افتیار کر لیتی ہے اور اس میں بہتری کے لیے ٹھیک ہونے کے جانس سے تو اسی طرح کم ہوتے رکھیں اکثر پیشنٹس اور ان کے ریلیٹیوز کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا Obsessive Compulsive Disorder پوری طرح ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پر میں یہ تو تانا چاہوں گا کہ Obsessive Compulsive Disorder کوئی ایسی بیماری نہیں جو لمبے عرصے کے لیے یا ساری زندگی کے لیے ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈیپینٹ کرتا ہے تین چار چیزوں کے اوپر کہ بیماری کتنے عرصے سے چل رہی ہے کوئی فیملی ہسٹری ہے کسی ٹینشن یا پریشانی یا صدمے کے بعد بیماری کا آغاز ہوا ہے علاج کب سے سٹارٹ ہوا ہے کتنا باقائنگی سے کیا گیا ہے اور بیماری کا دورانیاں کن دورانیاں کتنا رہا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں اس کی کاؤگنوسس کو یعنی کہ یہ تائیون کرنے میں کہ آگے چل کر بیماری کتنے عرصے میں یہ کتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گی لیکن عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر جلد تشکیص اور علاج ہو جائے تو اسی ڈیجا Obsessive Compulsive Disorder بہت حد تک قابلے علاج ہے میں امید کرتا ہوں اچھکی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ